اگر نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکر باگ پتن کا باصلاحیت ماجوان دھائی سو کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا مینی جہاز بنانے میں مکن ہے یہ جہاز چودہ اگست کو جشن آزادی کے موقع پر نمائش میں رکھا جائے گا محبوب احمد کی رپورٹ امید امید نشوک کم ہوا کئی مشکلات بھی محمد فیاض کی سوچ کے رستے میں روڑے نہ اٹکا سکی باگ پتن کی باصلاحیت نوجوان ہوا میں اڑنے کے شوک کو پورا کرنے میں پوری طرح مگن ہے چوکیدار کی ڈیوٹی ادا کرنے والے محمد فیاض کو بچپن سے ہی جہاز بنا کر اڑانے کا شوق تھا چند ماہ پہلے اپنی مدد آپ کے تحت ماں پیٹرول سے چلنے والا مینی جہاز بھی تیار کیا اور اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والے جہاز کی تیاری جاری ہے جو تقریباً پانچ سو فٹ سے زائد کی بلندی پر پرواز کر سکے گا محمد فیاض کا کارنامہ یوم ازادی کی دن نمائش میں رکھا جائے گا باہمت نوجوان کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کی جانب سے اجازت میری تو مینی جہاز رڑانے کا حملی مظاہرہ بھی کروں گا اگر مجھے موقع دیا جا پاکستان ایف اور اس کے ساتھ کام کرنے گا تو سر ملے خوشی کے باتے اور انشاءاللہ یہاں تک تمہیں پہنچایا ہوں دیکھیں سر اس سے آگے تھوڑا سا گراہ پرہنمائی کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایک اچھا اور پہترین جہاز بنایا گا جو پاکستان میں اپنی بچاہ رکھے گا اسی طرح یہ بھی ہوگا شوک سے تجربہ بھی شامل ہو جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے پاکستان ائر فورس کی جانب سے محمد فیاض کی کاوش پر تعریفی سرٹیفیکیٹ دیا گیا یکم جلائے کو سپر مشتاک ائر کرافٹ تیارے کو شور کھوٹ ائر بیس پر اڑانے کا تجربہ بھی حاصل ہوا نوجوان محمد فیاض کا کہنا ہے کہ اگر حکومت یا دیگر ادارے میری معاونت کریں تو اس میں مزید بہتری لاسکتا ہوں محبوب احمد ہم نیوز پاک پتن بات ہو جائے موسم کی مونسون بارشوں کا نیا سپیل